اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہائی طرح ہم کرنے والا ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو علم طب وصیح کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا گریل و سستا نسخہ لے کے آیا ہوں جو نہ دیکھنے میں آیا ہے نہ سننے میں آیا ہے ہی نسخہ میں اپنے دعا خانہ اپنے حکیم صاحب جو ہیں حکیم شیر علی ان کی صحبت میں میں نے کئی دفعہ سے یہ سیکھا ہے اور جب بھی میں نے سنتا تھا تو بھائی بڑا اس کے لئے بڑی مذکر خیز ہوتا تھا کہ یہ چیز تو بڑی ایک یہ چیز تو ایک بڑی جھلم پیدا کرنے والی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بھائی اس میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کیونکہ کہ اس میں بہت زیادہ ایک اللہ تعالی کی ذات نے بہت زیادہ فائدہ رکھے ہیں بہت زیادہ منرلز ہیں انس کے اندر اور جو چیز وہ بتاتے تھے میں اپنی کتاب اپنی بک میں اپنی ڈائری میں جو تھا وہ میں تحریر کر لیتا تھا جو بھی اچھی بال بتاتے تھے لیکن میں آپ کو بتانے سے یہ کرنے سے پہلے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ بہت دفعہ زمودہ ہے اور کئی سال کے ماہرانہ تجربہ کار نسخہ جات میں نے حکیم صاحب کی شاگردی میں اپنی ڈائری میں تحریر کیے ہیں اور یہ کیس ہمیں پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے آتے تھے اس نسخے پر جانے سے پہلے میں اس چیز کا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس نسخے کی اور اس چیز کی جو یہ جو دو چیزیں آپ کو سامنے سکرین میں نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کی افادیت کیا ہے دوستو اس میں بہت زیادہ مگنیشیم یہ ایلو ویرا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار رکھا ہے یہ ایلو ویرا ہے اور ایلو ویرا کو اس میں بہت زیادہ مگنیشیم سلفر ہوتا ہے بہت زیادہ سلفر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سوڑیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اللہ نے اس میں بہت زیادہ قدرت میں جنگلی جڑی بھوٹی ہے میرے بھائی یہ کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے کہیں یہ نہروں پہ جائیں دریاؤں پہ جائیں تو وہاں کے کناروں پہ آپ کو ملی نظر آئے گی آپ کو خریدن ہی نہیں پڑے گی دوسرے نمبر پہ میرے بھائی یہ تھوم ہے جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے ہماری ہنڈیا پکانے میں استعمال ہوتا ہے اس میں بہت مقدار میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں سلفر مگنیشیم سوڈیم اور بہت زیادہ ایسی چیزیں کوپر بہت زیادہ مقدار میں رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہماری ہنڈیا کھاتے ہیں جو ہم سالن کھاتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ایک منرل ایک طاقت جا رہی ہوتی ہے جس کے یہ چیزیں ہیں باہر کے دور ٹائم میں باہر کے لوگ جو ہیں اسے ملٹی میٹا من کے کیپسلز اس کے پاورڈر کے کیپسلز بنا کے کھاتے ہیں بھائی ویاگرہ کے طور پر اس کے استعمال کیا جاتا ہے تو میرے بھائی یہ جو آج کی ہمارا ایک انوان ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کو تنگ کرنا اور حاملہ ہونے کا پتا چلانا کہ حاملہ کیسے ہے تو بھائی یہ جو ٹھوم کا جسے لسن کا جوہا ہے اس کو ایک گٹی میں یہ کتنے جوہے ہوتے ہیں پانچ دس پندرہ بھی ہوتے ہیں تو میرے بھائی اس کا کیا فائدہ ہے دوستو اس ویڈیو کو جو لوگ پوزیٹیو لی اور اچھے دماغ والے جو بندے ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ اس چیز کو سرچ کر لیں گوگل پر سرچ کر لیں آپ کو بہت سارا ایس کے ایتھیسز مل جائیں گے اور جس کا ایک بڑا اہم ایک تھیسز میں آپ کو کوڈ کرنا چاہوں گا کہ میں اس کو اپنی ڈائری میں جو ہے نا وہ ایک میرے ہاں اس کو آپ گوگل پر آپ اس کو کریں گے نا تو آپ اس کے اوپر دیکھیں یہ جوڈی سالمن چوہین ہے جس نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے اپنی بک میں لکھی ہوئی ہے یہ تو میرے بھائی اس نے جو چیز لکھی ہے اپنی بک میں اور یہ دو ہزار تین میں ایک تھیسز آیا تھا جو اس کو اس وقت میں نے ساتھ ہی کوڈ کر لیا تھا کہ کبھی میں اپنے جو میرے پاس بہت سارے ایس ایمریز آتے ہیں اور جو بہت سارے ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر میں ان کو بتاؤں گا بھائی آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لو تو وہاں پہ آپ کو یہ تھیسز مل جائے گا تو یہ لوگ وہاں کے مغرب لوگ یہ سامال کرتے ہیں ہماری طب سے یہ چیز سائنس بنی ہے تو بھائی اس چیز کا یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پوزیٹیو کر لیں اور اپنی منفی سوچ کو باہر کر دیں آپ منفی سوچ کے مالک جو ہیں وہ اس چیز کو ویڈیو کو نہ دیکھیں اگر دیکھتے ہیں بھی ہیں تو میرے بھائی اس کو کمنٹس کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کمنٹس کہاں پہ کر رہے ہیں آپ فیس بک پہ کمنٹس نہیں کر رہے ہیں یہ کسی مایوس اور محروم آدمی کی زندگی سے جو محرومی اور مایوسی کا شکار ہے اس کی زندگی سے آپ کا ایک مزاگ اس کی زندگی سے اس کو خوف اور راست کی چیز سے باہر نہیں لکے آئے گا تو آپ کا یہ مزاگ کئی لوگوں کی زندگی سے کھیل سکتا ہے میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں آپ وہ چیز آپ گوگل پہ سرچ کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز اگر مغرب میں یوز ہوتی ہے تو پکیا یہ چیز ہماری طب میں کیوں نہیں ہے ہمارے لوگ اس چیز کا کیوں فیدہ نہیں اٹھا رہے تو میں اس چیز کو اس ویڈیو کے لے کے آؤ ہمارے بہت سارے میرے دوست جو ہیں اس ویڈیو کے ذریعے بہت سارے دوستوں نے یہ چیز آگے سامنے لے کے آئے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار نہیں سے کسی نے بتایا اس کو یہ چیز صرف ایک چیز کے لیے چیز نہیں ہوتی چیز ایک ہے فائدے دو ہیں اس کے تو میں آپ کو اس کا فائدہ بتانے جا رہا ہوں اس کا بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن دوست جو نئے چینل والے ہیں جو نئے ویورز ہیں جن دوست ہیں اگر کسی نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آج کی ویڈیو ایک بڑی نایاب قسم کی ہے اور یہ اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ انگنت جو ہیں اس کے میرے پاس ہمارے پاس کیس آئے ہوئے ہیں تو یہ کیس جیسے آتے ہیں یہ پرانے طریقے سے آج تو لوگ وہ سٹرپس اندر رکھتے ہیں تو حاملہ کا پتہ چل جاتا ہے دورہ جدید ہے لیکن آج بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ جہاں پر وہ سٹرپس نہیں ملتی ہے ملتی ہے تو باہر سے بڑی بزار سمینگی ملتی ہے بھائی ایک بڑا آسان طریقہ بتاؤں گا میں آج اس کو اس ویڈیو میں دوستے ایک چیز بتاتا چلو حکمت کے بارے میں اس چیز کے بارے میں کہ زمانہ قدیم میں جب دنیا بنائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت لکمان حکیم لکمان کے حیثے میں حکمت آئی تھی تو ہر پغمبر کے حیثے میں کوئی نہ کوئی چیز آتی رہی ہے تو حکیم لکمان کے حیثے میں حکمت آئی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت سے اور ایک بصیرت سے نوازہ ہوا تھا تو جہاں پر بجاتے تھے جس چیز کو مطلق سوئیتے تھے تو اس کا مراقبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیبی طرف سے ایک مدد آ جاتی تھی کہ یہ چیز فلان چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جڑی بوٹی فلان چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آج کے جدید دور میں اس کو ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک سائنس کا نعم نام دے دیتا گیا ہے اس نسکے کو آسان اور سستہ ترین طریقہ ہے ازمانہ چاہیں تو ازمائیں نہیں ازمانہ چاہیں تو بھئی نا ازمائیں لیکن میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو بتا رہا ہوں تو میں بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے ایک نیگٹیف کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں لیکن ظاہر اگر آپ پیسہ لگا کے خرچ کرنا چاہتے ہیں بھئی پیسہ کر لیں میں نے آپ کو تیزیز بھی بتا دی ہیں ریفرنس بھی کوڈ کرتی ہیں لیکن ہمارا یہ نسکہ کسی کوڈ کا محتاج نہیں ہے لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ سرچ کرنا چاہے تو سرچ کر لیں دوستو میری ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں میری ویڈیو کو جتنے بھی چینل ہیں جتنی بھی ویڈیو ہے اس کو آرام سے دیکھا کریں اس میں آپ کو ایک سبق ملے گا ہر روز انسان کو ایک نیا ٹپ ملتا ہے ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو ہر بار کوئی نمبر ہمیں آپ کے کمنٹ سے آپ کی ایمیل سے بڑا کچھ ملتا ہے تو آپ کو بھی ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں پوری ہدایات دی گئی ہوتی ہیں پورے کسی شکوک و شبات اور وہاں سے پاک کی گئی ہوئی ہے ویڈیو اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ پورا جربہ وہ جو پورا نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو کسی در پر کسی حکیم کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ مصوص ہو تو برائے میرے بانی اس ویڈیو کو جو ہے میں وہ پورا سنا کریں اور اپنے دوست حباب جو محرومی اور مایوسی میں مزید خوف زیادہ ہیں اور وہ اس چیز کو باہر نکالنے کے لیے ان کو آپ ویڈیو ایک فن کے طور پر نہیں علم کے طور پر شیئر کریں علم شیئر کرنا صدقہ جا رہی ہے علم شیئر کرنے سے علم بڑھتا ہے میرے بھائی تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا جو نئے چینل پر ہے جو نئے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور جو طریقہ آپ کو میں بتانے چاہ رہا ہوں یہ وہ طریقہ ہے جس سے پہلے سے پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا تو دوست کو نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کی شرمگاہ تنگ کیسے ہوتی ہے دوستو عورت جو ہوتی ہے عورت و مرد کا ملاب جو ہوتا ہے وہ ایک قدرتی اور فطری عمل ہے اور یہ ملاب کوئی تجربہ گا یا کوئی لبارٹیک کی جگہ نہیں ہے یہ بھائی دونوں طرف این کو مزہ لینے کے لیے جگہ ہوتی ہے عورت و مرد اپنی عورت کے پاس جب جاتا ہے تو وہ اس چیز کو مزہ لینا چاہتا ہے میرے دوستو میری آپ سے صرف اس چیز کی گزارش ہے میرے دوستو میری آپ سے آپ جو بھی کوئی مرض ہوتا ہے اس چیز کو پہلے اس کا علم دیں تو وہ کس چیز کیلئے لے رہیں اس کی تشریح کریں تو میرے دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کی وجہنا جو وہ کھلی ہو جاتی ہے جب وہ کھلی ہو جاتی ہے تو مرد کو دوبارہ اس سے مباشرت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو وہ اس کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہے دوبارہ سے وہی چیز کا مزہ لینا چاہتا ہے تو اس ہی مزہ لینے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ آج سستہ آسان ترین عشقہ لے کے آیا ہوں آپ اس کو پریکٹیکل ہی کریں یہ وہ چیز ہے جس کی افادیت میں آپ کو پہلے بتا چکا آپ نے ویڈیو میں کہ یہ آپ نے ایک جوہ ایک دن ایک رات رات کو تین سے پانچ گھنے کے لیے عورت نے رات کو سونے سے پہلے اس کے بعد چلنا پھٹنا نہیں ہے میرے بھائی اس کو لے کے تو آپ عورت جو ہے اپنے شرمگاہ کے اندر والے حصے میں رکھ لیا تو جب وہ اس کو رکھ لے گی تو تین سے پانچ گھنٹے بعد اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ عورت کے موں میں محسوس ہو اگر عورت کے موں میں اس کا ذائقہ محسوس ہو دھیان سے ذرا سن لیجئے گا تو میرے بھائی اگر اس کا ذائقہ جو ہے وہ اس کے موں میں محسوس ہو تو حاملہ نہیں ہے اگر محسوس نہ ہو تو حاملہ ہے تو میرے بھائی اس کو آپ نے بڑے استعمال بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ تین سے پانچ گھنٹے تا کر رہا ہے اور بہترین طریقہ کر رہا ہے کہ رات کو سونے سوتے وقت لیں اور آپ کو رات کو ہی آپ کو اس کو محسوس ہو جائے گا ہاں ایک چیز میں آپ کو اور چیز بتاتا چاہوں گا کئی دوستوں میں ہمارے تیجربے میں یہ بات ہو جاتی ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز آیا ہیں کہ ہمیں جدن محسوس ہوتی ہے یہ رکھنے سے اور یہ ایسا ہوئے کیونکہ یہ تو ایک وہ عمل ہے کہ جب آپ حاملے کے لیے کریں گے اور یہ دوسرا عمل یہ بتانی جا رہا ہوں کہ کہ جب آپ اس کو ٹائٹ کرنے کے صورت میں جائیں گے تو یہ اس کا کام کیا ہے یہ اس کے اندر جلن پیدا کرتا ہے جلن پیدا کرنے سے یہ کیا کہ وہ گوشت جو ہوتا ہے اندر کا اس کو سکیڑتا ہے لیکن آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے میرے بھائی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی یہ ایلو ویرا ہے جو ایلو ویرا کے اس کا رسٹ جو ہے وہ میں نے نکال کے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے اس کو ایسے تو رکھنے کے بعد میرے بھائی آپ نے جو ہے رکھنے کے بعد میرے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں مازر چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ نے یہ جوے جو ہیں چار و پانچ سات جوے یہ آپ نے اس کے اندر پہ گھو دینے ہیں ٹھیک ہے یوز کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ دو دیجئے گا میں نے آلڑی اپنے واش کی ہوئے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے بیسے کرنے کی تو میں صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کئی دوست کہتے ہیں کہ کر کے بتائیں ہمیں کو پریکٹیکلی کر کے بتائیں تو بھائی اس کو یہ ہے کہ اس وجائنا کو اس کو آپ نے دھو لینا ہے تو آپ یہ ڈیلی کریں تازہ کریں تو سب سے بہتر ہے اگر آپ تین دن کے لیے تین دن کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو اس سے بھی بہتر ہے تو میرے بھائی آپ نے اس کو ایسے اس میں بھگو دینا ہے تو بھگو دینا ہے تو بھگو دنے کے بعد ایک جوا جو ہے وہ آپ نے وجائنا کے اندر رکھ لینا تو وجائنا کے اندر آپ یہ امبر چودہ دن تک کریں گن کے فاس تنیمین عمل ہے جو چودہ تن تک کریں اگر آپ کو کسی کو اندر سے ایک برننگ ہوتی ہے یہ جلن محسوس ہوتی ہے تو اس کا بہترین تریقہ کار کیا ہے کہ یہ ایلو بیرا ایک ٹکڑا پکڑ کے اندر رکھ لیں یہ ٹکڑا اندر رکھ لیں دوسرا تریقہ کار یہ ہے کہ یوگرٹ دہی جو ہوتا ہے دہی کا استعمال اندر اس کی چاروں دیواروں پہ لگائیں دہی اور شید کا استعمال سے وہ اس کے اندر لگائیں تو بھائی میرے میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایلو بیرا جو ہے وہ ویٹامین اے اور سی فالک ایسرڈ سنک مگنیشیم سوڈیم اور اس میں بافر مقتار میں میرے بھائی پایا جاتا ہے تو دوسری چیز میرے بھائی جب آپ کو اس میں جلن پیدا ہو جلن پیدا کرنے کے لیے ایک چیز یہ رکھیں دوسرا آپ شاید کا استعمال کر سکتے ہیں اندر اور یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میرے بھائی ایک دوسری چیز بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے حقین صاحب بھی ہارے ایک بتاتے تھے ورزش ورزش آج کے دور میں انسان خود مشین بن چکے ہے ورزش کرتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا آؤٹوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کروں کے کام اس سے خارج نہیں ہوتی تو بھائی اس کے ایک 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 سائز ہے جو ایک ویڈیو میں دکھانے والا ہوں اس کی ایک تصویر بتاتا ہوں کو اس ویڈیو میں اس طریقے سے کرنی ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا میرے بھائی اس کو جو ہے جو کہ میں ایک مضمون پڑھا تھا ایک تھیسس پڑھا تھا وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ کو کو ٹ کر بجائنا لائک ڈیو گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور میرے نسکی ویسے ان تھیسس کے محتاج نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا وہم ہو جائے تو میرے بھائی اس کے اوپر آپ اس کے طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں میرا مقصد بھائی آپ کو اس طریقے سے اس لیے بتانا ہے کہ میں ریفرنس نہ بھی دوں تو میرے یہ بڑے عزمودہ نسخے ہیں کسی قسم کا غلاغر یا کسی قسم کی یہ کمزور نسخے نہیں ہیں یہ تو ایک اور اختیاطی تدابیر میں آپ کو بتاتا جلوں کہ جو عورتیں جوتی ہیں وہ جب حاملہ کا شعار ہو جاتی ہیں حملہ ہو دورانے حمل بڑی احتیاط رکھیں بڑی احتیاط سے عمل کرنی چاہیے اس طریقے سے باغ باغ سیڈیاں نہیں چڑھ سکتی کوئی وزن والی چیز نہیں اٹھا سکتی اس کی ریزن کیا ہے کہ ہماری عورتوں کو پتا ہوتا ہی ہے لیکن کسی عورتیں ہیں جن کے اوپر ماں بچہ دانی سے نکل کے فیسر گیا یا زائع ہو گیا تو بڑی کمپلیکیٹر ہے وہ عمل سے بھی زیادہ کمپلیکیٹر ہے اس کا عبارشن مغیرہ کروانا تو امید کرتا ہوں دوستو میری آپ کو یہ ویڈیو بہت سند آئی ہوگی میں اپنی طرف سے سارے بہام کلیر کرتے ہیں اگر میرے بھائی آپ کو کوئی بھی ابحام رہتا ہو تو آپ مجھے بزریہ کمنٹ ای میل کر پوچھ سکتے ہیں تو میں اپنے دوست احباب کے لیے جو بھی یہ چیز ہے میں حاضر ہوں اس کے جواب دینے کے لیے تو میرے بھائی میں آپ سے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جن دوست نے ابھی تک اس کو شیئر نہیں کی شیئر کرنا نہ بولیے گا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ہمیں آپ کا شیئر ویوور واش کرنا آپ کمنٹ اور ایمیل کرنا ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث بنے گا اور ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوگی کہ ہم انسانیت کی فلاح و ببود کے لئے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کے ہمیں پوزیٹیو رمارکس آرہے ہیں اگر ہمیں نیگٹیو رمارکس بھی آتے ہیں تو بھائی سوچ پہلے کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ آپ کر رہے ہیں آپ کیا اثر پڑھ رہا ہے تو بھائی ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اچھے طریقے سے ہمارے پہلے دوست نے اچھے طریقے سے بتایا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے ہمارا مقصد صرف خوف زیادہ انسان ہیں جو دکھی انسان ہیں ان کو خوف ان کی محرومی سے اس چیز سے باہر نکل لائے جائے اور سستی سے سستا ترین علاج دیا جائے تو میرے بھائی یہ آج کی دور میں یہ کینسر اور دوسری چیز ان میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ یہی چیز یہی تیبی استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو میرے دنیا میں چیز چلتی ہے جیسے ہمارے OLX ہمارے پاکستان میں چل رہی تھے ایسے ای بی باہر کی ویسٹرن مارکٹ میں چل رہی ہے تو بھائی آپ وہاں سے چیزیں سرچ کر سکتے ہیں ہمارے دوست کے ساتھ کام شروع کرنے والے بھی ہیں تو جو ہم اس کو ہر دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے دکھ بانٹنے سے صدقہ جاریہ کا حصہ بنتے ہیں ہم بھی صدقہ جاریہ کے لئے کام کر رہے ہیں آپ بھی صدقہ جاریہ کے لئے شیئر اچھے ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں دوستو مجھے حسن سلوک ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے گا اپنے دوست کے لئے بھی دعا کیجئے گا ہمیں آپ کے دعا وں کی اور آپ کے تعاون کی بڑی صورت